اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے ڈیٹا کرنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون سے ایمپورٹن ڈیٹا اور ایونٹس ہیں تو یہ ہے جی ٹیوزڈے نومبر سکسٹین اگر ہم آج دیٹا وائز دیکھیں تو یورو زون کی سیٹ پر یورو کے جیڈی پی نمبرز ہیں اس کے بعد چھ بج کر تیس پی ایم پر یو ایس کی سائٹ پر کو ریٹیل سیز نمبرز اور ریٹیل سیز نمبرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل پروڈکشن نمبرز ہیں اسی بھی کی پریزیڈنٹ کی سپیک ہے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین ایف ایم سی میمبر کی سپیک بھی ہے تو ڈیٹا وائز اگر ہم آئی دیکھیں تو سب سے جو ایمپورٹن ڈیٹا رہے گا وہ ریٹیل سیلز نمبرز ہی رہیں گے یو ایس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ پر ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو اس ٹائم آپ خیال کیجئے گا تو یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو گولڈ اس وقت ایٹین سکسٹی سکس کے آس پاس چل رہا ہے تو آج تھوڑا ہم ڈالر انڈیکس اور یو ایس ٹین ایر جیلز پر بھی سرسری نظر ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا ڈیلی چارٹ اگر ہم دیکھیں کل کی بات کریں تو کل اس نے اپنے سال کا ہائی بنایا ہے نائنٹی فائیو سکسٹی کے آس پاس کا تو اگر ہم امیزیٹ انہی کے رزسٹنس کو دیکھیں تو یہ ایک لیول ہے نائنٹی فائیو سیونٹی ایٹی کا لیول ہے یہ اگر آپ چارٹ پر دیکھیں گے نا یہ چیز یہ والے لیول تو یہ وہ لیول ہے جو اس کے اپ سائیڈ کو کیپ کر سکتا ہے اس کے اوپر پھر نائنٹی سکس نائنٹی سکس فیفتین اور نائنٹی سکس فیفتی تک پھر ڈالر انڈیکس جا سکتا ہے دوسری ساڑ پر اگر ہم دیکھیں تو سپورٹ لیول اس کو نائنٹی فائیو سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو کے آس پاس ہے پھر اچھا سپورٹ لیول نائنٹی فائیو گئے اور مین سپورٹ لیول اس کا پھر رہے گا جہاں سے اس نے بریک آؤٹ کیا تھا نائنٹی فائیو سکسٹی سیونٹی کا جو ایڈیا ہے فیلال اگر ہم دیکھیں تو انٹرڈیک کے لحاظ سے ڈالر انڈیکس جو ہے وہ پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی یو ایس کی ٹین ایئر جیلز ان میں بھی کل ہمیں ایک اچھا اپسائیڈ نظر آیا اور انہوں نے اپنے جو ایک لیول تھا 1.60 کا اس کو دوبارہ سے ریکیپچر کر لیا ہے فیلال ہمیں ریڈ میں نظر آ رہی ہیں لیکن فیلال بھی 1.60 سے اوپر ہی چل رہی ہیں تو اگر یہ اپنا اپسائیڈ رزیوم کرتی ہیں تو 1.70 اور 1.75 تک جا سکتی ہیں اگر یہ اپر سائیڈ پر جاتی ہیں تو یہ چیز پھر گولڈ پر پریشر ڈال سکتی ہے دوسری سائیڈ پر اگر یہ ڈاؤن آتی ہیں تو 150 اور 140 کے جو لیولز ہیں پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جو چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اب اگر ہم دیکھیں جب سے یو ایس کی انفلیشن نمبرز آؤٹ ہوئے ہیں جو تیس سال کی برانترین سطح پر آئے اس کے بعد کل جو ہمارے پاس یو ایس کی انفلیشن ایکسپیکٹیشن نمبرز آئے وہ بھی 2005 کے بعد ہائیس سائیڈ پر آئے تو اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو جو گولڈ ہے وہ اپنے مین ریوائیول جو ہیں ڈالر انڈیکس اور یو ایس کی ٹین ایئرزیلز کے خلاف ہمیں اچھی سا ٹرینڈ دکھا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کل ڈالر انڈیکس اور ٹین ایئرزیلز کو تو دونوں میں آپ کو ایک اچھا اپسائیڈ نظر آیا گرین کینڈل نظر آئی لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی خاص ڈالر سائیڈ گولڈ میں نظر نہیں آ رہا کل آپ ڈیلی کی کینڈل کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیریش کینڈل تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو کوئی خاص اس پر ایمپیکٹ آپ نہیں کہہ سکتے اس کا جو ہمیں نظر آیا یعنی کہ گولڈ ہمیں فنڈمنٹل ہی بڑی اچھی سا ٹرینڈ دکھا رہا ہے اپنے ان دونوں ریوائیول کے اگینسٹ اگر آپ اوورال کہیں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے اپسائیڈ پر بھی جا رہا ہے تو اس چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے تو چینے جی ہم چارٹ پر چلتے ہیں اور ٹیکنیکل دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا صورتحال بن سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم کل کے چارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں یہ تھا ویکلی چارٹ یہاں پر ہم نے یہ اس لائن کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اوپر ہی پھر ہمیں ایک اچھا دوبارہ سے اپسائیڈ نظر آ سکتا ہے اور جب تک اس کے نیچے رہے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پول بیک کا جو ایک خدشہ ہے وہ موجود رہے گا کل اس نے تقریباً اٹھارہ سو ستر چونتیس کے آس پاس کے ہائی بنائے لیکن اس کو بریک نہیں کر سکا تو دوبارہ سے اگر یہ یہ فیل ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بریک کرنے میں تو پول بیک کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے اسی کو ہم تھوڑا سا یہاں پر ڈسکس کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کو آپ کنسیڈر نہ بھی کریں تو ملٹیپل ٹائمز ہیں جب اس لیول تک آتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹین سکسٹی ایٹ سے ایٹین سیونٹی کہہ ریا ہے تو یہاں آپ سے اس کو بریک نہیں کر پاتا تو اب سائیڈ کے لیے اس کو بریک کرنا ضروری ہے گولڈ کے لیے یعنی کہ یہ چیز اس کو بریک آؤٹ کرے اور پھر یہ ٹھیک ہے جی تو جب تک اس کو بریک نہیں کرے گا تب تک اس میں ایک پل بیک کا جو خطشہ ہے وہ مجود رہے گا تو اگر یہ پل بیک کرتا ہے تو دوبارہ سے ہمیں لو لیولز ہیں وہ پھر نظر آ سکتے ہیں کون کون سی لیول ہیں ایمیڈیٹ لیول اس کا ہے ایٹین فیفٹین سیونٹ کا کل جس کے آس پاس کس نے لو بنائے ہیں اس کے نیچے پھر ایٹین فیفٹی فور یہ والا لیول ایٹین فیفٹی اور ایٹین فورٹی فورٹی سکس تک جا سکتا ہے اس کے اگر نیچے گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا مین لیول ہے ریزیسٹنس بکم سپورٹ لیول ایٹین تھرٹی فور تھرٹی ٹو یا تھرٹی کا جو ایریہ ہے پھر وہاں تک جا کر ٹیسٹ کر سکتا ہے یعنی کہ یہ چیز ہے یعنی کہ آج کے لیے ہم بات کریں تو اگر یہاں سے دوبارہ فیل ہوتا ہے تو یہ پھر یہ چیزیں یہاں تک پھر جا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر یہ ایٹین فیفٹی کو بھی بریک کرتا ہے تو پھر ایٹین فورٹی فور اور ایٹین تھرٹی تک جا سکتا ہے تو ایٹین تھرٹی ایک لیول ہوگا ججز اس کو بھول اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو اپ سائیڈ پر لے جائیں گے اگر وہ اپنا لیول دے بیٹھتے ہیں وہاں والا ایٹین تھرٹی ٹوئنٹی ایٹ والا تو پھر گولڈ ہمیں ایٹین ٹوئنٹی ایٹین ٹین اور ایٹین ہنڈرڈ تک بھی نظر آ سکتا ہے تو انٹرڈے کے لیول انٹرڈے کے لحاظ سے ہمارے لیول کیا رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سائیڈ کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس لیے نظر آ جائے جی ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں ڈسکرپشن ضرور چیک کر لیا کریں اس میں تمام لیولز میں نے لکھے ہوتے ہیں رزیسٹنس ہماری کینگ نہیں ہے جی سیم ہے رزیسٹنس اس کے آس پاس چل رہا ہے گول ایٹین سیونٹین سیونٹی ون اس کا اگر بریک آؤٹ ہوگا تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے پھر چیزیں جس چیز سوری یعنی کہ پھر یہ چیز پھر آپ اس چیز کو فالو کریں گے اگر وہ اپنی ہماری رزیسٹنس کو بریک آؤٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ یہاں پر سیل میں ہیں سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ کا سٹاپ لاؤس یہاں پر ضرور لگا ہونا چاہیے سٹاپ لاؤس کے بغیر آپ نے یہاں پر سیل نہیں کرنا کیونکہ گولڈ ہمیں اوورال اچھی سی سی ٹرین دکھا رہا ہے جیس سے ہم نے ڈسکس کیا ہے دوسری سائٹ پر اگر یہ رزیسٹنس بریک کرتا ہے تو ایٹین سیونٹی فائیو ایٹین ایٹی ایٹین ایٹین سکس ایٹین نائنٹین اور اگر گولڈ ایٹین فیفٹی بریک کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لو ہے ایٹین ایٹی ایٹین فورٹی فور اور اس کے نیچے پھر گولڈ ایٹین تھرٹی تک جا سکتا ہے فیلحال جو گولڈ ہے وہ انٹر ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو زون میں ہی چل رہا ہے باقی اگر لیول کو چینج ہوئے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کو لائک کرنا مت بھولئے گا شکریہ